بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیدائش جرمنی کی ہے میرے فادر پاکستان فورن سرویسز میں تھے تو ان کی اس وقت پوسٹنگ جرمنی میں تھی فرمر ایسٹ برلین وہاں میری باجی کی بھی پیدائش ہوئی ہے اور میری چھوٹی سبلن کی بھی وہیں پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد وہاں پر میں تقریباً چھ سال کی عمر تک رہا ہوں میری پہلی زبان جرمن ہی تھی مجھے اردو نہیں آتی تھی وہ تقریباً میں پوری بھول چکا ہوں وہاں سے پھر ابو کی ٹرانسفر ہوئی دوبارہ پاکستان ہم نے ایک سال سے کم گزارا ہے پاکستان میں اسلام آباد میں وہاں پھر مجھے فورس کر کے اردو سیکھنی پڑی کیونکہ وہاں کسی کو میری جرمن سمجھ نہیں آتی تھی اور وہاں سے پھر ہماری ٹرانسفر ابو کی ٹرانسفر ہوگی تھی سعودی تو ہم ریاد گئے یہ نائنٹین ایٹی سکس کی بات ہے ایٹی سکس سے نائنٹی ٹو تک ہم ریاد میں تھے اور وہاں پر میں پاکستان انٹرنیشنل سکول میں میری تحریم تھی اردو میڈیم میں تو وہاں پھر اردو سیکھی الحمدللہ وہاں پر سروس کرنے کے بعد ابو دوبارہ پاکستان واپس آئے میں میٹرک یعنی آٹھویں اور نوی جماعت میں نے تقریباً آدھی نوی جماعت میں نے پاکستان میں کی اور میٹرک سے پہلے ہی ان کی ٹرانسفر ہوگئی امریکہ تو یہاں پھر ہم نائنٹی ٹری میں آئے ہیں نائنٹی ٹری نیو یارک سیڈی میں اور نائنٹی ٹری سے ہی میں یہی پر ہوں اس وقت سے اور پھر یہاں آکر مجھے انگلیش سکھنی پڑی پہلے یونکہ ابو اردو آتی تھی اور انگلیش نہیں آتی تھی الحمدللہ تو وہ سیکھی ساتھی سپانیش بھی بہت سیکھی اور اسی دوران ایک کلچر شاک ہوتا ہے شروع شروع میں آپ سعودی سے آ رہے ہیں جہاں پر all boys schooling ہے اور یہاں پر آپ ہائی سکول جا رہے ہیں which is a zoo شروع میں تو ایک کلچر شاک تھا تین چار پانچ مہینے تک اس کے بعد انسان اپنے آپ کو we're social animals ہمیں ایک طرح سے لوگوں کے ساتھ affiliate ہونا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پڑتا ہے خاص کر اس age میں ایک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پڑتا ہے کہ اگر آپ you're the odd one out اگر آپ سب سے مختلف ہیں تو آپ کو ایک awkwardness سے feel ہوتی ہے تو out of that desire actually that was جہاں تک مجھے آت پڑتا ہے that was my main motivation انگلیش سیکھنے کی کہ میں عجیب نہ ساؤنٹ کروں لوگوں کے لئے تو خیر by that time جب تک high school ختم ہوا میرے کوئی مسلمان دوست نہیں تھے نہ مجھے دین سے کوئی وابستگی تھی مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں نے شاید عید کی نماز بھی پڑھی ہو اور ابھی کالج کا پہلا ہی سمیسٹر تھا کہ ابو کے پیپرز آگے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو وہاں پاکستان تو اس وقت ہم نے as a family فیصلہ گیا کہ میں اپنی education یہی پر continue کروں گا تو وہ جا رہے تھے اور جب اس دوران ہی ابھی وہ تین مہینے کا کچھ gap تھا ان کی ٹرانسفر پیپر آنے کے بعد اور ان کے جانے سے پہلے اس دوران میرے ساتھ کچھ experiences ہوئے اسی age میں 16, 17 کی age میں high school graduation کے قریب there's strange experiences ایک تو پہلا تو تھا کہ I started seeing some strange dreams نماز کے بارے میں and I مجھے اتنا عرصہ ہوتا نماز پڑھے کہ مجھے نماز یاد بھی نہیں پڑھتے کہ ایسے ہیں age کیا تھی اس وقت اس وقت میری 16 and a half 17 تو خواب مجھے آ رہے تھے کہ I was in my grave and I was fire آگ آ رہی تھی دونوں طرف سے قبر کے اندر and I was being told this is because you don't pray اور یہ خواب میں بہت گھبرا گیا ایک ہی خواب بار بار آتا تھا یا ایک ہی دفعہ یہ ایک ہی دفعہ اور اس نے مجھے بہت درا دیا اور ڈرنے کے باوجود اس کا اتنا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا نہیں پڑتا ہوتا شروع شروع نہیں پڑتا پھر کالج شروع ہوا کالج میں you know I just had a very regular کالج ایکسپیرینس لیکن ایک دوست کی وجہ سے جو کیونکہ ابو چلے گئے تھے میری جوب تھی اور کالج تھا تو میں ٹرین لے کے جایا کرتا تھا کالج اور جوب پہ اور پھر دھکے کھا کے ٹرین میں اور بس میں واپس گھر پہنچتا تھا تو ایک دوست کالج میں بنا اس کی بڑی اچھی گاڑی تھی ہی آلیکسس اور وہ جاتا تھا لانگ آئیلنڈ میں امیر لوگوں کے محلے میں اچھا امیر لوگوں کے محلے وہ ہمارے گاؤں سے گزرتے ہوئے لانگ آئیلنڈ جاتے ہیں اچھا کوئین سے ہوتے ہوئے تو وہ کہتا تھا مجھے میں تو میں رستے میں چھوڑ دیتا ہوں تو وہ مجھے رائیڈ دیا کرتا تھا روزانہ اور میں بھی it was a free ride you know تو you know and alexis much preferred over the subway system in new york city تو وہ مجھے روز رائیڈ دیتا رہتا تھا ہم ہر طرح کی چچوں کے بارے میں بات کرتے تھے لیکن میں نے نوٹس کیا اس میں کچھ چیزیں تھی جو مختلف تھی ایک تو یہ کہ وہ کبھی inappropriate بات نہیں کرتا تھا اور نیو یورک میں گندی زمان استعمال کرنا ہے it's like breathing oxygen اب میں واپس جاتا ہوں جب یہاں ٹیکسس سے کبھی ایک آت دن کے لیے بھی نیو یورک تو سڑک پہ جو آپ کو الفاظ سننے کو ملتے ہیں how did I live here it's insane تو خیر وہ کبھی اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا دوسری چیز جو میں نے نوٹس کی کہ اس نے کبھی یعنی opposite gender کے بارے میں کوئی inappropriate بات نہیں کی کوئی comments نہیں کی لڑکے یہی باتیں کرتے ہیں he never did اس age میں especially اور پھر دیسری بات ایک دفعہ ہم ٹرافک میں بھسے ہوئے تھے still remember long island express پہ ہم اچھی طرح ٹرافک میں بھسے ہوئے تھے تو اس نے exit لے کے کسی ایک پرانی سی building کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے مجھے کہتا ہے تم ذرا پانچ منٹ ہے رو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں اب مغرب کا ٹائم تھا وہ نماز پڑھنے مسجد تھی کوئی پرانی سی building تھی اور اس میں مجھے چلا گیا اندر نماز پڑھنے مجھے شرمندگی ہوئی کہ مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں اس لائق بھی نہیں ہو کہ مجھے مسجد میں بلائے گا تو میں بھی بہادر بن کے اندر گھوز گیا مسجد میں تو ان کی مغرب کی نماز تین رکعت ہوتی ہیں مغرب کی نماز میں میں تیسری رکعت میں میں بیٹھا ہوں اور سب نے سلام پھیرا میں نے بھی سلام پھیر دیا مجھے اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ آپ کو نماز بکمل کرنی ہوتی ہے میں نے وضو بھی نہیں کیا ہوا تھا ایسی میں بس بیٹھ کیا but I felt a peace ایک دفعہ میں جو مجھے سکون وہاں پانچ منٹ بیٹھ کے ملائے مجھے اٹھنے کا دل نہیں چاہا اس کے بعد سے میں نے سرچ کرنا شروع کیا نماز کیسے پڑھتے ہیں وضو کیسے کرتے ہیں دوبارہ سے خود سے دوبارہ سے نماز بڑھنے شروع کی پرانی دوستیاں تھیں اور ان کے ہنگاؤٹس وغیرہ تھے مجھے یاد ہے اٹھارہ انی سال کی عمر میں I used to be a huge جنون فین جنون had a concert یارو یہی دوستی ہے سے شروع اکام تو I was at this جنون concert with some friends and it was Maghrib time I still remember نیویرک سیدی تو وہ کانسٹ میں چھوڑ کے I went into some part of the hotel وہاں construction ہو رہی تھی یہاں کوئی نہیں دکھے گا کیونکہ سب کے سامنے نماز پڑھنے میں شرمندگی ہوتی تھی so I go inside this construction area and I start رہی صلاح but it's an expensive hotel in New York ان کے security cameras وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر سیکیورٹی ٹیم وہاں پر آگئی and they're saying sir what are you doing اور میں نماز پڑھنا I didn't break my salat I finished my prayer I apologize I think ایک دوسر سے بھی کہنے لگے I think he's praying you know اور پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ confidence سب بڑھتا گیا کہ I didn't care کہاں بھی ہوں سبوے میں ہوں پارک میں ہوں سڑک میں ہوں نماز کرتا ہوں تو میں نماز پڑھنی ہوں نماز نہیں چھوڑنی نماز کے معنی مجھے نہیں آتے تھے عربی نہیں آتی تھی کچھ نہیں آتا تھا بس جتنا پتا تھا میں نے نماز نہیں چھوڑنی دل لگ گیا تھا دل لگ گیا تھا اس سے مجھے بہت دل لگ گیا تھا پہلی دفن ہاں I never felt anything like that before